سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اب سلیمان علیہ السلام کی ملک بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آ سکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے اس نے اپنا پانی پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کر آیا گیا تھا سورہ نمل آیت چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل لہا دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وکشفت عن ساقیها قال انہو صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سليمان للہ رب العالمین اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متعی اور فرمابردار بنتی ہوں یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصا تعمیر کروائی اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی آپ نے جواب دیا مسجد اقصا جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جمع لیا تو اس نے مسجد اقصا ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے اثر نو تعمیر کا کام شروع کر آیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے حیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصا کے بالکل قریب ہے مسجد اقصا کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصا میں پانچ سو نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسجد احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسرا سوال یہ کیا مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمالی تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا اس تیسرے سوال کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق فرمایا ہے سورة الزمر آیت تیس میں ہے انکا میت و انہم میتون بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا آسا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گزر گئے جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جھپ کی ادھر اللہ تعالی نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلک کر دیا وہ اندر اندر لاتھی کو کھوکھلا کرتی رہی آخر لاتھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالی سورہ سبا آیت چودہ میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلْ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عسا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیبدان ہوتے تو اس زلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہ دے اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متعلق کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں غیبدان نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا